اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ بیٹا کلاسفکیشن دیکھا تھا ٹائپس آف کلاسفکیشن میں بانوے کلاسفکیشن، ٹو ویل کلاسفکیشن اور ملٹی ویل کلاسفکیشن دیکھا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بیسیس دیکھی تھی کوانٹیٹیٹیو، کوالٹیٹیٹیو، ٹھیک ہے کرونالوجیکل اور جیگرافیکل اس کے بعد تیبلیشن دیکھا ہم نے آرے دیکھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فریکوینسی دسٹیبیشن فریکوینسی دسٹیبیشن کیا ہے مطلب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے آگے جا کے ہم اگزمپل بھی دیکھیں گے مطلب اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہے اس کو ہم جو ہے وہ کلاسز اور کٹیگریز کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں ٹیبل کی فارم میں لکھتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ فریکوینسی دسٹیبیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو جو ہے آپ ٹیبلر ارینجمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیبلر ارینجمنٹ مطلب آپ نے اس کو ٹیبل کی فارم میں جو ہے وہ ارینج کر دی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلاسز دی ہوئی ہیں 10 سے 17 18 سے 25 26 سے 33 34 سے 41 42 سے 49 تو یہ کیا ہے کہ کلاسز میں جو ہے وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب جو اس کی لوڑ سائیڈ ہے اس کو لوڑ لیمٹ کہتے ہیں جو اس کی جو ہے وہ اپر سائیڈ ہے اس کو اپر لیمٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ سلائٹ کے اندر بیٹا دکھایا بھی گیا ہے کہ لوڑ لیمٹ لوڑ کلاس لیمٹ کیا ہیں اس کے اندر جو مطلب لوڑ سائیڈ ہے وہ ہماری کیا ہے لوڑ کلاس لیمٹ ہے اور اپر کلاس لیمٹ کیا ہوگی مطلب جو اس کی جو ہے وہ اپر سائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ آپ اپر کلاس لیمٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر نمبر سے ہیں مطلب جتنا آپ کے پاس ڈیٹا ہے جیسے زیرو سے ٹو ہے تری سے فائیو ہے سکس ایٹ ہے تو اس کا مطلب زیرو سے ٹو فریکوینسی اس کی کہہ ہے اس میں جو ہے فریکوینسی جو ہے وہ اس کی ون ہے ٹھیک ہے جو مطلب فرض کریں hidden آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اگر انگروپ تھا تو زیرو سے لے کر جو ٹو دو ہے وہاں تک جو ہماری فریکوینسی ہے وہ ون ہے تری سے فائیو کے درمیان میں ہماری ٹو ہے ٹھیک ہے نمر آف کےسیس کہہ لیں نمر آف جل ہے وہ مطلب جس چیز کے بارے میں یہ آپ جو ہے وہ اسٹڈی کررے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ نمبر کتنے نمبر جو ہے وہ آپ نے لیے ہیں تو مطلب 2 سے 0 سے 2 کے جو ہے وہ round about 1 ہے 3 سے 5 جو ہے وہ 2 ہیں 6 سے 8 جو ہے وہ 13 ہیں تو یہ نمبر ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں frequency کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی class کے اندر مجود جو نمبر ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہلاتے ہیں frequency کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو class frequency بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ frequency کو بھی class frequency بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہے وہ range دی ہوئی ہے 0 سے 3 9 اور 40 سے 79 80 سے جو ہے وہ 1 19 120 سے 159 160 سے 199 200 سے 240 اور frequency آگے دی ہوئی ہے تو مطلب یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے اس کی example ہے کہ data کو جو ہے وہ آپ نے کیا کیا ہے tabular form کے اندر جو ہے وہ range کر دی ہے table کے اندر جو ہے وہ اس کی arrangement کی ہے آگے دیکھیں group data ہے group data کیا ہوتا ہے when the ungroup data are arranged according to classes are group with their corresponding frequencies are called group data ٹھیک ہے تو group data کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو data ہوتا ہے وہ ungroup ہوتا ہے مطلب مقلف لوگوں کا جو ہے وہ آپ نے data لیا ہوا ہے وہ ungroup ہے یا کسی کے مطبع آپ average نکالنا چاہ رہے ہیں marks ہیں ٹھیک ہے تو مطلب وہ group کی فام میں نہیں ہوگا اس کے اندر frequency نہیں ہوگی ٹھیک ہے ungroup ہوگا اگر مطلب کسی کی average آپ نے students کی average جو ہے وہ کلاسے پوچھی ہے وہ 59 ہے کسی کے 60 ہے کسی کے 70 ہے کسی کے 80 ہے تو یہ کیا ہے یہ data جو ہے یہ ungroup ہے group میں نہیں ہے تو جب آپ جو ہے وہ اس کو group کی فام میں لائیں گے تو نیچے جو ہے وہ میں نے ایک جو ہے وہ example بھی دکھائی ہوئی ہے بیٹا the gap between the classes is known as height and is denoted by h مطلب یہ mcq type جو ہے وہ ہے کہ جو classes کے درمیان جو ہے فرق ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ height کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ 56 55 49 58 59 63 63 61 مطلب ان کے درمیان جو gap ہوگا ٹھیک ہے ان کے درمیان جو فرق ہوگا جو ان کے درمیان difference ہوگا اس کو کیا کہیں گے height ٹھیک ہے پھر جب آپ اس کو جو ہے وہ group فام میں لے کے جائیں گے group اس کے جو ہے وہ بنائیں گے یا group data لیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گا کہ مطلب جو ہے وہ اس کی height کیا ہے ٹھیک ہے the gap between class boundary is known as the class interval ٹھیک ہے جب آپ جو ہے وہ class interval بناتے ہیں اور جو class boundary ہوتی ہے اس کا جو فرق ہوتا ہے اس کو class interval کہتے ہیں ٹھیک ہے جو upper class مطلب اگر آپ نے جو ہے وہ آگے ہم نے جو ہے وہ ایک example in shall i discuss کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ clear ہو جائے گی تو یہ جو data آیا ہوا ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے data 56 55 62 61 62 63 مطلب جتنا بھی data ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ungroup data ہے اس کو آگے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ tabular کی فام میں جو ہے وہ table کی فام میں arrange کیا ہوئے تو classes ہیں 55 سے ہمارا less جو مطلب smallest value ہے وہ 55 ہے آپ آپ نے جو ہے وہ اس میں interval رکھا ہے two کا سے 56 تک 58 سے 60 تک 61 سے 63 تک 64 سے 66 تک 66 سے 69 تک مطلب آپ کے پاس جو largest value ہے سب سے بڑی value ہے وہ 69 ہے اس data کے اندر observation 55 مطلب اس کے جو اس کے اندر شامل ہے اور جو مطلب اس کے درمیان میں values آ رہی ہیں وہ آپ کے observation ہیں 55 55 56 56 ٹھیک ہے تو مطلب یہ کیا data ہے ہمارے پاس جو آپ observation آئی ہیں تو ان کی جو frequency ہے وہ 4 ہے مطلب چار ایسی values ہیں جو کہ ان کے درمیان میں آئی ہیں 55 سے لے کر 57 تک درمیان میں پھر 58 سے 60 کے درمیان میں جو ہے وہ 59 ہے 58 ہے 59 ہے 58 ہے 59 ہے 59 ہے تو یہ 6 values ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ frequency کیا ہے number of values جو مطلب جو data آپ نے arrange کیا ہے اس کے اندر جتنی بھی values جو ہے وہ فال ہیں جو ان کے اندر جو ہے وہ لائک کر رہی ہیں تو وہ کیا ہیں آپ کی frequency ہیں یہاں پہ 61 سے 63 ہے تو اس میں کونسی آ رہی ہیں 63 ہے 63 62 61 62 62 61 62 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 61 63 تو یہ total جو ہے وہ 14 values ہیں تو اس کی frequency کتنے ہو جائے گی 14 نہیں ہو جائے گی تو مطلب یہ چیز clear ہوگی کہ data کو آپ نے arrange کیا کیا ہے classes میں ٹھیک ہے اور جو ہے اس کی observation کیسے ملوم کرتے ہیں اور پھر وہ جتنی observation ہوتی ہیں اسی کو جو ہے وہ frequency کہتے ہیں next we have a class midpoint ٹھیک ہے the class work or class midpoint is the respective average of each class limit میں نے جو ہے وہ meta note سے بھی اس کی definition شیئر کر دی ہے mean by class mark کیا ہے تو midpoint کو ہی class mark کہتے ہیں a class mark is the average value of the lower and upper class limit or of class boundaries ٹھیک ہے یہ مطلب اگر class boundaries کے اندر data ہے جیسے یہاں پہ classes بنائی گئی ہیں تو یہ کیا ہے مطلب جو اوپر والی class ہے اور نیچے والی class ہے ان کے دمیان فرق ہے مطلب جو پہلی class ہے اس کی upper side 57 ہے اور نیچے والی جو ہے اس کی lower side 58 ہے مطلب ان کے دمیان میں فرق ہے اگر فرق ہوگا تو یہ class interval ہوگا ٹھیک ہے جس کو جو ہے وہ class interval کہیں گے class boundary کیا ہوگی جب یہ مطلب جو ہے وہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے جب پہلے کی جو class جو ہے وہ اس کی upper side اور دوسری جو class ہے اس کی آپ کی lower side جو ہے وہ آپس میں class limit مطلب upper class limit اور lower class limit پہلی class کی اور دوسری class کی آپس میں کیا ہیں equal ہوں تو اس کو جو ہے وہ class boundary کہتے ہیں تو کہتا کیا ہے کہ جب آپ نے اس کا mean نکالنا ہے class mark نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ان دونوں کو جو مطلب آپ نے ابھی تو یہ data جو اوپر آپ کے پاس data نظر آ رہا ہے 55 اور 57 یہ کیا ہے یہ class limit میں ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس کو کیا کریں گے 55 پلس 57 divided by 2 کریں گے ایوری نکل آئے گی اس کا جو mid point ہوتا ہے جو آپ x نکالتے ہیں جب آپ معیردار central dependency ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں جب آپ جو ہے وہ group data دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو mid مطلب درمیانی value جو ہے وہ کود نکالنا پڑتی ہے درمیانی value دو value کو درمیانی value آپ نے نکالنی ہے تو دونوں value پہلے کیا کرنا پڑے گا پلس کرنا پڑے گا اور دو پہ divide کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کی دیکھیں آگے جو ہے وہ ایک میں نے اس کی جو ہے وہ example بھی شیئر کر دی ہے class mid point mid points of the classes class mid point کیا ہے 0 سے data جا کر 0 سے 2 3 سے 5 6 سے 8 9 سے 11 12 سے 14 تک ہے تو اس کی frequency بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے 20 14 15 2 اور 1 اب اس میں نکالنے آپ نے mid point دونوں کو پلس کیا 0 پلس 2 تو 2 divide by 2 1 آ جائے گا 3 پلس 5 8 8 divide by 2 کریں گے 4 آ جائے گا 6 پلس 8 14 14 divide by 2 7 آ جائے گا 9 پلس 11 20 20 divided by 2 10 آ جائے گا 12 14 divided by 2 کریں گے تو 13 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مطلب class mark بھی اسی کو کہتے ہیں اور class mid point بھی اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دونوں کی average ہوتی ہے اس کے بعد ہے class interval the difference between the upper and lower class boundaries is called class interval اور class width اس کو class interval بھی کہتے ہیں اور class width بھی کہتے ہیں تو اس کی بھی اگر جو ہے وہ بیٹر میں نے example جو ہے وہ share کی ہوگی کہ کیا ہے کہ جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کلاسز بنائی گئی ہیں یہاں پہ اس میں جو ہے وہ 55 سے 56 تک ہے اور 58 ہے مطلب 57 اور 58 کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے ٹھیک ہے اگر یہ فرق ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ جو ہے وہ class interval کہتے ہیں class frequency کیا ہے the number of values falling in a specified class specified class is called class frequency ٹھیک ہے اسے کو frequency بھی کہتے ہیں اسے کو class frequency بھی کہتے ہیں تو number of values مطلب جتنی values اس کے درمیان میں لائی کر رہی ہیں جیسے آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ zero سے two کے درمیان میں کتنی values لائی کر رہی ہیں three سے five کے درمیان میں کتنی values لائی کر رہی ہیں تو مطلب اگر data ungroup ہو جب آپ اس کو arrange کر کے جو ہے وہ data جو ہے وہ group کی فارم میں لے آتی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کون سے values ہیں جیسے اوپر میں نے جو ہے وہ جو ہے example کے اندر جو ہے وہ بیٹا بتا دیا تھا یہاں پہ جب آپ نے جو ہے وہ frequency table دیکھا تھا ٹھیک ہے forming frequency اور entry table next جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں relative frequency کیا ہے the frequency of class divided by the total frequency is called relative class جو آپ کے پاس class frequency ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے frequency لی ہوتی ہے اس کو اگر جو ہے وہ total frequency پہ divide کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ relative frequency سے نکلاتی ہے ٹھیک ہے آگے ہے class boundary a true class limit are known as class boundaries remember that the upper class boundary of a class considers with the lower class boundary of the next class مطلب کیا ہے کہ یہ بات بیٹا میں نے اوپر بھی clear کر دی تھی کہ جو آپ کے پاس پہلی class ہوتی ہے اس کی اگر upper side اور دوسری class کی جو ہے وہ lower side آپس میں جو ہے وہ equal ہو جائیں برابر ہو جائیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے class boundary ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم جب نیکس جو ہے وہ آپ topic دیکھیں گے نیکس جب پہا سٹارٹ کریں گے measure of center urgency تو اس میں جو ہے وہ ہمیں مطلب جو ہے وہ mean median mod جو ہمارے مطلب سبجیکٹ میں شامل ہے ٹھیک ہے جو ہمارے اس course outline کا حصہ ہے تو اس میں جب دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ class boundary نکالنی پڑی گی آپ کو ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو ہے وہ برابر کرنا ہوتا ہے equal کرنا ہوتا ہے اس کی lower side اور پہلی class کی lower side upper side کو sorry اور جو ہے وہ دوسری class کی lower side کو آگے parameter frequency ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ next دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اتنا class boundary جو ہے اس کو کیا گیا ہے class boundary بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ 0 سے 2 3 سے 5 اور 6 سے 8 9 سے 11 اور 12 سے 14 تو مطلب اس کی frequency بھی دی ہوئی ہے اب اس میں جب آپ نے اس کو class boundary بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کہ دوسرے کی جو آپ کے پاس lower side ہے اس میں سے پہلے کی upper side کو minus کریں گے مطلب 3 minus 2 divide کریں گے آپ 2 پہ تو کیا جائے گا آپ کے پاس answer 0.5 مطلب 3 میں سے 2 minus ہوگا تو 1 آئے گا 1 کو 2 پہ divide کریں گے تو 0.5 آئے گا اس کو جو ہے آپ نے مطلب left side پہ جو ہے 0 والی side پہ منس کرنا ہے اور 2 والی side پہ plus کرنا ہے تو یہ جو ہے class boundary بن جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو جائے گا minus 0.5 اور جب اس میں plus کریں گے تو 2.5 2.5 سے 5.5 5.5 سے 8.5 8.5 8.5 سے 11.5 11.5 سے 14.5 ٹھیک ہے تو مطلب اب جو ہے یہ کیا ہے کہ class boundary کی فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے جب اس کی مطلب پہلی class کی جو ہے وہ upper side اور دوسری class کی جو lower side ہے وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے تو cumulative frequency کیا ہوتی ہے it is obtained by adding the frequency of each class by the frequency for the preceding class ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کے پاس frequency دی ہوئی ہے 20 14 15 2 اور 1 جب آپ اس کو جو ہے وہ cumulative frequency نکالیں گے تو کیا کریں گے cumulative frequency c f سے اس کو جو ہے وہ denote کرتے ہیں تو 20 20 آ جائے گا مطلب اس کی پہلے پہلی جو class ہے اس کی frequency جو ہے اس کے سامنے لکھ دیں گے وہ کیا ہو جائے گے 20 اس میں نیکسٹ class کی frequency ہے اس کو ایڈ کرنا ہے نیکسٹ میں نیکسٹ جو ہوگی وہ 34 ہو جائے گی اس میں 14 20 میں 14 ایڈ کریں گے 34 ہو جائے گی 34 میں جو ہے وہ 15 ایڈ کریں گے اس کے سامنے مطلب جو ہے تیسری class کا سامنے کیا لکھیں گے 49 لکھیں گے ٹھیک ہے مطلب 34 پلس 15 تو یہ کتنا ہو جائے گا 49 ہو جائے گا 49 پلس 2 کریں گے مطلب چوتھی class ہے اس کے سامنے جب آپ cumulative frequency نکال رہے ہوں گے تو اس کے سامنے 51 لکھیں گے اور جو ہے جب پانچمیں class کے سامنے جو ہے اس کی cumulative frequency لکھیں گے تو وہ 52 ہو جائے گی مطلب اس میں 51 میں پلس کریں گے 1 تو یہ کہ frequency کے اندر جو next preceding مطلب class ہوتی ہے اس کی جو ہے آپ جب frequency کو add کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوئے بن جاتی ہے cumulative frequency بن جاتی ہے ٹھیک ہے next open end classes open end classes some time the lower class limit of the first class or the upper upper limit of the class is not fixed such classes are called open end classes ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ میں آپ سے ایک example بیٹھا شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے data جو ہے وہ fixed نہیں ہوتا مطلب مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس یہ پہلی class ہے تو یہ پہلی جو ہمارے پاس rating class ہے یہ 2 سے 0 سے 2 تک ہے ٹھیک ہے اگر مطلب فرض کریں اس میں لکھا ہوتا 2 are less ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ مطلب 0 سے ہے کہاں سے start ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا تھا open تھا یا پھر جیسے آپ کے آخری مطلب جو ہے وہ class ہے تو یہ 12 سے 14 تک ہے اس میں کیا لکھا ہوتا 12 or more مطلب fix نہ ہوتی یہاں پہ تو بتا دیا گیا ہے نا کہ مطلب یہ 12 سے 14 تک ہے وہ 0 سے 2 تک ہے اگر نہ بتائی ہو وہاں پہ لکھا ہوتا 2 or less مطلب کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے start ہو رہی ہے یا مطلب جو end والی آپ کے class ہے اس کے اندر جو ہے وہ 12 or more تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک ہے تو مطلب جب یہ fix نہ ہو جب پہلی جو آپ کی class ہے اس کی جو ہے وہ limits ان کی جو اب limits ہوتی ہیں وہ fix نہیں ہوتی تو ان کو کہہ کہتے ہیں آپ جو ہے وہ open end classes کہتے ہیں class limit the upper and lower values of the class are called class limit ٹھیک ہے the upper and lower class values اب یہاں پہ 2 0 سے 2 یہ class limits ہیں ٹھیک ہے اگے ہے frequency polygon ٹھیک ہے frequency polygon a closed geometric figure to show frequency distribution is called frequency polygon ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ بہت سارے graph دیکھیں ہیں frequency polygon یہ جو ہے وہ ایک graph ہے اس میں جو ہے وہ closed ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب different نہیں ہوتا مثال کے طور پر جو آپ کا کرکٹ کے اندر جو match ہو رہا ہوتا ہے match کے اندر ہر hour hour کے حساب سے جو graph بانا ہوتا ہے وہ frequency polygon ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے جو ہے وہ شہائر میں نے اس کو جو ہے وہ دکھایا بھی ہے تو یہ جو آپ کو سامنے graph نظر آرہے ہیں نیچے یہ کیا ہے frequency polygon ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ کس hour کے اندر کتنے score بنے ہیں یہ ڈریکٹ آگے مطلب 50 اگر مطلب ونڈے میچ ہے ٹی ٹونٹی میچ ہے ٹونٹی مطلب hour کا میچ ہے تو اس میں مطلب ہر hour کے ساتھ چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے دکھاتا جاتا ہے کہ کون سے hour کے اندر کتنے score بنے ہیں اور وہاں کہاں کہاں جو ہے وہ وکٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ہے مطلب کہ کتنے جو ہے وہ کھلاڑی آؤٹ ہوئیں تو وہ مطلب جو ہے وہ شو کر دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور ایک میں اوپر جو ہے وہ ایک اور بیٹا جو ہے وہ اگزمپل جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے class interval تو یہاں پہ class interval بھی بنایا ہوا ہے 91 سے 98 99 سے 106 مطلب یہاں پہ class interval ہے انٹرول میں کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ فرق آ رہا ہے کہ جو پہلی آپ نے class لی ہے 91 سے 98 اور 99 مطلب 98 اور 99 میں فرق ہے تو یہ class interval ہے ٹھیک اس کی فریکونسی دی ہوئی ہے پھر اس کو class boundary بنایا ہوئی ہے تو کیسے بنایا ہوئا ہے کہ 99 میں سے 98 کو منس کریں گے تو 1 آئے گا 1 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.5 آئے گا 0.5 جو ہے وہ اس کی مطلب 91 والی سائیڈ پہ لیس ہوگا منس ہوگا اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ right سائیڈ ہے 98 والی اس میں پلس ہوگا تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس class boundary بینجے گی پھر آگے اس کا midpoint نکالا ہوا ہے اگر class interval سے midpoint نکالیں بھی تو سیم جواب آئے گا اگر class boundary سے جواب نکالیں گے بھی تو سیم جواب آئے گا اگر مطلب 91 پلس 98 کریں گے بھی اور ڈیوائیڈ ڈو کریں گے تو 94.5 آئے گا اگر 90.5 پلس 98.5 کریں گے اور ڈیوائیڈ ڈو کریں گے بھی تو انسر سیم آئے گا یہ پہلے بھی جو ہے وہ class جب ہم نے class پڑی ہے ٹھیک ہے یہ class mark پڑا ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر class interval سے بھی نکالتے ہیں یہ class boundaries سے نکالتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سیم آتے ہیں تو یہ ہی ساری چیز جو ہے میں سمجھانا چاہا رہا تھا بیٹا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ کٹھی mention کر دی گئی ہیں تو اس لئے جو ہے وہ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اس کو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے frequency polygon دیکھ لی ہے گراف جو کرکٹ کے اندر میں نے بیٹا بتا دیا ہے کہ جو match گراف ہوتا ہے وہ مطلب consistently ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ گیاپ آجائے گیاپ چھوڑ دیا پھر آکے جاکے شروع ہو جائے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مطلب اور کے حساب سے وہ چلتا ہے کہ مطلب فلاں اور کے اندر کتنے score بنے ہیں اور مطلب کہاں کہاں جو ہے وہ کھلاڑی out ہو ہیں تو مطلب یہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ بھی next ہے ogive ogive کے ہے a graph showing the cumulative frequency and the upper class boundaries is called ogive ٹھیک ہے تو ogive کا بھی جو ہے وہ نیچے graph دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مطلب دو ٹیمیں اگر جو ہے وہ کر رہی ہیں کھیہ رہی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو جو ہے وہ mention کر دی جاتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ opposite ہوتی ہیں ٹھیک ہے and ogive is a line graph where the bases are the class boundaries are the height are the less than cf cumulative frequency ٹھیک ہے یہ less ہوتا ہے for the less than ogive and greater than cf for the greater than ogive ٹھیک ہے اگر یہ less than cumulative frequency ہوگا تو یہ جو ہے وہ less than ogive ہوگا اور یہ greater than ہوگا تو پھر یہ greater than ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ogive کی جو ہے graph دکھایا گیا ہے تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا lecture ٹھیک ہے یہ تھیوری کے حوالے سے یہ important چیزیں ہیں آگے جب ہم جو ہے وہ numerical چیزیں جو ہے وہ start کریں گے تو نیکس ہماری جو ہے انشالہ شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو مئیزہ central tendency سے تو یہ تھیوری ٹائپ چیزیں جو ہے وہ ان کو آپ نے جو ہے وہ گوھر سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے